خدا کا پیسہ کتاب خدا کا پیسہ کتاب اس کے دنیا کی معتدت زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے ان کی جملہ تحریر میں سے زیر نظر کتاب کو سب سے زیادہ پذرائی ملی ہے مصنف کے سواخ نگار کے مطابق ٹوزر نے یہ کتاب گویا گٹنوں کے بل ہو کر لکھی اور یقیناً اس کی قوت کا راز بھی اسی میں مزمر ہے میرے عزیزو آپ نے سنا کہ خداون کے بندہ اے ڈبلی ٹوزر نے یہ جو کتاب ہے یہ انہوں نے گٹنوں کے بل ہو کر لکھی ہے میرے عزیزو یہ بات جو ہے شاید عجیب معلوم ہو لیکن اس بندے نے خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے خدا کی حضوری کو جانتے ہوئے اس کتاب کو لکھا ہے میرے عزیزو میرے عزیزو اس کتاب کے ٹائٹل سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو خدا کو ذاتی طور پر جاننا چاہتے ہیں جو خدا کو ذاتی طور پر اپنی زندگی میں بولانا چاہتے ہیں جو خدا کو ذاتی طور پر اپنے دل میں دعوت دینا چاہتے ہیں اس کتاب کو خرید دیے گا ضرور اگر آپ خرید سکتے ہیں میرے عزیزو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو ضرور اس کی تفیق دے گا سو اس سے پہلے کہ ہم آگے ڈسکریپشن میں جائیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیا کہتی ہے ہم اے ڈبلی ٹوزر جو اس کے مصنف ہیں اس کے بارے میں جانیں گے اس کتاب کو جو ہے وہ مسیحی شاید خانہ نے انگلیش زبان سے ترجمہ کر کے جو ہے وہ شایع کیا ہے اس کے جو ترجمہ کار ہیں وہ ہیں وکلیف اے سنگھ ایم آئی کے لاہور نے شایع کیا ہے اسے اب ہم اے ڈبلی ٹوزر کی زندگی کے بارے میں تھوڑے سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اے ڈبلی ٹوزر کون تھے اے ڈبلی ٹوزر امریکہ کے ایک مصنف مسیحی خادم الدین اور ایک لکھاری ہیں یہ کتابوں کے ذریعے سے خداوند کی خدمت کرتے ہیں خدا کا پیاسہ کتاب بھی ان کی ہے ان کی اور بھی چند کتابیں ہیں ان کا بھی انٹرڈکشن دوں گا خدا کی صفات کی تشریح یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے اس کا بھی انٹرڈکشن دوں گا لیکن آج کی جو یہ کتاب ہے اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اے ڈبلی ٹوزر جو ہیں انہوں نے ایک بزاری منادق کے اندر جو ہے وہ خداوند کو قبول کیا اور ایک عام سا مسیحی بندہ جو تھا وہاں پر پریشنگ کر رہا تھا منادق کر رہا تھا تبلیغ کر رہا تھا تب انہوں نے خداوند کو قبول کیا اور اس کے بعد یہ دعا کرنے لگے خدا کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوا انہوں نے میتھوڈسٹ چرچ کو چنا اس کے ساتھ یہ انہوں نے تعلق رکھا اس کے ساتھ انہوں نے خداوند کی خدمت کا اغاز کیا پھر اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں اس کتاب کے اندر یہ آپ پڑھیں گے کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے ڈبلی ٹوزر صاحب جو ہیں ان کا کوئی خاص استاد نہیں تھا کوئی انہوں نے خاص سیمنری تو نہیں کی تھی پہلے لیکن خدا نے انہیں اچھی کتابوں کے ذریعے سے اور پاک روکی رہانمائی کے ذریعے سے خدا نے ان کو سکھایا اسی لئے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مسیحی کلیسیہ کو نوجوانوں کو بزرگوں کو جو لوگ سیمنری کے سٹوڈنٹس ہیں وہ تو ضرور سیکھتے ہوں گے ان چیزوں کو ضرور پڑھتے ہوں گے کتابوں کو لیکن مسیحیوں کو ضرور چاہیے کہ وہ کتابوں کو پڑھیں اور خدا کے کلام کی تشریحات کو تفسیروں کو اور مختلف جو ہیں وہ ٹوپکس کے اوپر مختلف پیغامات جو ہیں ان کو ضرور پڑھا کریں خدا کا پیاسہ کتاب جو ہے ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتی ہے کہ آخر خدا کون ہے خدا کے لئے کیوں میں ترسوں کیوں خدا کو میں تلاش کروں اس کتاب کے اندر ہی ہمیں یہ سارا جواب ملے گا میرے عزیزو یہ ایک خادم الدین تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کی خدمت بہت اچھے طریقے سے کی یہ کچھ مزاق نہیں ہے خدا کی ذات جو ہے وہ حقیقت ہے کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اگر ہمیں اپنی آپ کو دیکھنا ہے اپنے بدن کو دیکھنا ہے اپنے سارے سٹرکچر کو دیکھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عجیب و غریب طور سے بنے ہیں کیونکہ دعوت جیسے کہتا ہے کہ میں عجیب و غریب طریقے سے بنایا گیا ہوں خدا نے مجھے عجیب و غریب طریقے سے بنایا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انسان ابھی تک اپنی ہی سٹڈیز کو بائیلوچکل سٹڈیز وہ بھی انسان پوری نہیں کر پایا انسان اس کے بھی آگے بہت ساری شاخیں ہیں جس کے اندر ہم اندرونی بائیلوچکل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان دنیاوی علوم کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جان پایا تو وہ خدا کی ساتھ کو کیسے جان پائے گا لیکن میرے عزیزو خدا جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اس کے لئے ترسیں اور خدا جو ہے وہ انسان کی قربت چاہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہمارے اباوجزاد میں سے ہیں حضرت آدم خدا کے بندے وہ ادن میں تھے ان کے ساتھ اما ہواں تھی وہ خدا کی قربت پر تھے میرے عزیزو یعنی خدا کو انسان کی قربت پسند ہے اور اگر آپ خدا کی قربت تاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ خدا کے لئے تڑپنا چاہتے ہیں خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کا پیسہ کتاب ضرور خریدئے گا اور اسے ضرور پڑھئے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو الویدہ کہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں جو ہے وہ آپ کتاب کہاں سے خرید سکتے ہیں ڈسکریپشن کے اندر میں نے مسیح اشائد خانہ ایم آئی کی ویب سائٹ کا لنک ڈال دیا ہے اور اگر آپ وہاں سے نہیں خریدنا چاہتے تو میرے عزیزو آپ اگر تین شہروں کا مجھے پتا ہے جہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کراچی کے اندر رہتے ہیں تو میرے عزیزو آپ اسے صدر ایمپریس مارکٹ ایل ایس سٹور ایل ایس بک سٹور ہے ان کا بھی جو میں نمبر یہاں پھر لنک جو ہے ڈسکریپشن میں میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ ایم آئی کے کے بہت قریب ہیں چھتیس فیروزپور روڑ لاہور وہاں سے آپ اسے خرید سکتے ہیں اور اگر آپ فیصلہ باد میں رہتے ہیں میرے عزیزو تو آپ اسے مین وارسپورہ روڑ دارال کتاب بھی ایک مسیحی کتب کھانا ہے وہاں سے آپ اسے خرید سکتے ہیں میرے عزیزو اور بہت سے مسیحی علاقوں میں جو ہیں وہ وین بک منسٹری ہے وہ بھی یہ کتابیں بیچتے ہیں دیتے ہیں میرے عزیزو دیکھیں ہم دنیاوی تعلیم کے لئے بہت محنت کرتے ہیں لیکن دنی تعلیم کے لئے ہم خرچا نہیں کرتے یہ کوئی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے کوئی سو ڈیٹھ سو روپے کی نہیں ہے تقریبا یہ پچیس روپے کی جب میں نے خریدی تھی تب تو پچیس روپے کی تھی اب یہ تیس روپے کی ہوگی ہوگی یا پینتیس روپے کی ہوگی دیکھیں یہ پھر بھی جو ہے یہ کتابیں اگر آپ باہر جائیں کسی دوسری جگہ سے کتابیں خریدنے تو آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملیں گے میرے عزیزو یہ کتابیں جو ہیں مشن کی کتابیں ہیں اس لئے یہ سستی دی جاتی ہیں اور ہمارے مسیحی جو ہیں ان کو پڑھتے نہیں ہیں میری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ ضرور اسے خریدیے گا اور اسے ضرور پڑھئے گا اب میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر ملوں گا اس کے اندر میں ایک دینی بزرگ جو ہیں تین سو صدیوں سے پہلے مسیحیت تھی ان کے ایک مسیحی جو ہمارے خادم تھے مسیحی جو دینی بزرگ ہیں ان کے بارے میں میں ان کی زندگی کے اوپر ڈوکومنٹری تیار کروں گا مختصر سے وہ میں اگلی ویڈیو دوں گا پھر اس کے بعد ایک مشہور فینومنہ ہے الومیناٹی الومیناٹی جو ہے یہ شیطان کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے مخالفہ مسیحی کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے سرگرم ہے